ہیلو ایریون کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے میں سائیما خالی آج کی ویڈیو میں میں بنا رہی ہوں کوکونٹ بسکیٹ آج ہم سیکھیں گے کہ گھر پہ ہم بیکری سٹائل ایک تم خستہ بسکیٹ کیسے بنا سکتے ہیں وہ بھی ویڈاٹ اوون ہم پتیلے میں بیک کریں گے آج ہم سیکھیں گے بیکری سٹائل بسکیٹ گھر پہ بنانا ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ سے اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو کو لائکن شیئر کریں چلیں جی تو یہاں پر آج ہم جو کوکونٹ بسکیٹ بنا رہے ہیں اس کے لئے جو چیزیں یوز ہو رہی ہیں سب سے پہلے میں وہ آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں پر میرے پاس ایک پیالی میدہ ہے ہاف کپ میرے پاس کوکونٹ برادہ ہے فور ٹیبل سپون پی سیو چینی ہے ٹو ٹیبل سپون کوکونٹ برادہ ہے اور فور ٹیبل سپون میرے پاس بٹر ہے ایک انڈا ہے ون ٹی سپون میرے پاس بانائل آئسن ہے ٹو ٹیبل سپون میل پاورڈر اور ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چلیں جی تو یہاں پر میں نے ایک بول لے لیا ہے ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے میں بٹر ڈال دوں گی اور ساتھ ہی میرے پاس پی سیو چینی جو ہے وہ ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور ان دونوں کو ہینڈ پیٹر کی مدد سے اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے چینی اور بٹر کو ہم نے ایک چان کرنا ہے ٹھیک ہے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ان کا کلر بھی چینج ہو جائے اس طرح کا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں کلر بھی چینج ہو گیا ہے اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں اب ہم اس میں انڈا ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی میرے پاس جو بیکنگ پاورڈر ہے وہ ڈال دیں گے اور رنیل ایسن ڈال دیں گے جو ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے ان تینوں چیزوں کو بھی اس کے ساتھ ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ٹھیک ہے چلیں تو یہ دیکھیں کتنا اچھا سا یہ بھی مکس ہو گیا ہے بلکل تھوڑا سا پتلا ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی ہم نے اس میں باقی کی چیزیں ڈالنی ہیں اب ہم ڈالیں گے اس میں کوک ملک پاورڈر پھر کوکنٹ برادہ ٹھیک ہے اور ان دونوں کو بھی اس کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمیں ہنڈ بیٹر کی ضرورت نہیں اب ہمیں سپیچولا چاہیے ٹھیک ہے اور سپیچولا کے ساتھ میں اس کو مکس کروں گی ٹھیک ہے اور اچھی طرح سے اس کے ساتھ بھی ہم نے مکس کرنا ہے تاکہ کوئی رمز وغیرہ نہ رہ جائے تو دیکھیں ان دونوں چیزوں کو میں نے بلکل ایک چاند کر دیا ہے ساتھ میں مکس کر دیا ہے اب ہم اس میں میدہ شامل کر لیں گے ٹھیک ہے اور میدے کو بھی ہم نے اسی طرح سے سپیچولا کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے اور ایک دو کی طرح تیار کر لینا ہے یہاں پر ہمارا دو تیار ہو گیا ہے بسکٹ کا اس طرح کا ہمیں چاہیے دیکھیں بلکل بھی پتلا نہیں ہے ٹھیک ہے کاٹے کی طرح دو بن گیا ہے اور اس طرح کے گولے جو ہے اس کے بن سکیں ٹھیک ہے اس طرح کا بنانا ہے چلیں یہاں پر میں نے ٹرے لے لی ہے اس میں میں نے بٹر پیپر لگا لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے گولے لیں گے اس طرح سے بنا لیں گے ہاتھ سے اور ان کو جو ہے اس طرح بنا کے گول گول اب پھر پر سے چپٹا کر لیں گے ٹھیک ہے اس طرح کا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب میں نے تھوڑا سا برادہ جو الگ سے لیا تھا اس میں نو ہیں ہم ایک سائٹ سے کوٹنگ کریں گے اور ایک سائٹ اس کی پلین رہنے دیں گے جو ہم نے نیچے رکھنی ہے کیونکہ نیچے سے کوکنٹ برادہ جل بھی سکتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے سارے بناتے ہیں اسی طرح چھوٹے چھوٹے پیڑے لیتے جائیں گے اور بنا بنا کے جو ہے ہم اسٹریے میں رکھیں گے ٹھیک ہے چھوٹے بڑے سب پسند کرتے ہیں بہت مزے سے کھاتے ہیں ٹھیک ہے کوکنٹ بسکٹ تو باہر سے آئے تو بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں اور یہ بنانا بھی کوئی مشکل نہیں ہے بہت جلدی بن جاتے ہیں آسان ریسپی ہے ٹھیک ہے اور بہت ہی کم چیزوں سے بن کر تیار ہو جاتے ہیں بنانے چاہیے میں گھر میں تو یہاں پر ہم نے یہ بنا کے تیار کر لیے اس ٹرے میں میرے پاس نو بسکٹ تیار ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اب باقی میں چھوٹی ٹرے گول والی لے لیتی ہوں ٹھیک ہے اس میں بھی بنا لیتے ہیں اس میں بھی چھے بسکٹ بن گئے ہیں میرے ہیٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر میں نے ایک سٹینڈ رکھ لیا ہے اس کے اوپر ہم رکھیں گے اپنی بڑی والی ٹری ٹھیک ہے اس کو کور کر دیں گے رکن کے ساتھ اچھی طرح سے کور کر دیتے ہیں تا کہ اس ٹیم وغرہ نکلے ٹھیک ہے اور پچیس منٹ تک بیگ کریں گے پچیس منٹ پچیس منٹ پچیس چلیں یہاں پر پچیس منٹ ہو گئے دککن کھول کے دیکھتے ہیں ہمارے بسکٹ کی فشبو بہت دور تک چاہ رہی ہے بہت مزے کہ بیکری کے پاس گزر رہے ہیں تو بہت خشبو آرہی ان کے بیک ہونے کی اور تقریبا یہ ہمارے بسکٹ جو ہیں وہ پچیس منٹ میں بیک ہو چکے ہیں ٹھیک نکال لیتے ہیں اور اب میں نے یہاں پر پلیٹ میں فائل پیپر بچھا لیا ہے تاکہ ہمارے بسکٹ جو ہے وہ تھوڑے گرم ہے نکال کے اس فائل پیپر کے اوپر رکھ دیں گے بہت ہی زبردست سے بن کر تیار ہو ہیں ٹھیک ان کو سب کو نکال لیتے ہیں اور تھنڈا ہونے کے لیے ہم کانٹر پہ چھوڑ دیں گے ٹھیک اب میں یہاں پر چھوٹی ٹری بھی دیکھ لیتی ہوں وہ بھی بیک ہو گئے ہیں اب ان کو بھی نکال کے ساتھ ہی رکھ لیتے ہیں یہ بہت مزیتار لگ رہے ہیں بہت ہی اچھے سے دیار ہو گئے ہیں تو دونوں ٹری کے ہم نے اس میں رکھ لی ہیں پلیٹ میں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت شکل سے بھی لگ رہے ہیں چلیں جی تو یہاں پر ہمارے بسکٹ وہ ہیں وہ تھنڈے بھی ہو گئے اور بہت خوبصورت شکل سے مزیتار کھوپرے کے بسکٹ ایک توڑ کے دکھاتی ہوں آپ کو بیکری سٹائل کے بسکٹ بنائے ہیں اور بہت ہی سوفٹ اندر سے اور ابھی یہاں پر کنٹینر ہے اس میں ہم سیف کر لیں گے ان کو دو سے تین دن ہم سیف بھی کر سکتے ہیں ڈال کے ٹھیک ہے بلکل بھی خراب نہیں ہوتے ہیں یہ اور ابھی یہ اس میں میں ڈال لیتی ہوں چلیں جی تو یہاں پر ہمارے بیکری سٹائل کوکونیٹ بسکٹ بن کر تیار ہیں شروع سے لے کے آخر تاکہ آپ نے ساری ریسپی دیکھی ہے کوکونیٹ بسکٹ بننے کی اگر آپ کو میرے طریقہ سمجھ میں آئے پسند آئے تو آپ بھی بنائیں گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کیجئے گا چلتے ہیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ خدا حافظ ملیں گے ملیں گے ملیں گے